محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتو نحمد و نصلی و نصلم علی رسول کریم آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف سنائیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ فضائل پانچ خصوصیات شمار کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیگر انبیاء کرام کی خصوصیات اکیلوں میں جمع فرما دی شاعر کہتا ہے خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم بے نواز کیا کہنا بے خساب کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے پانچ باتوں سے میری مدد فرمائی اور پانچ باتوں میں مجھے ممتاز فرمایا سب نبیوں سے الگ نمبر ایک حضور فرماتے نمبر ایک اللہ تعالی نے مجھے ایک مہینے کی مسافت سے روب و دب دب دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور ہوں کہ وہاں پہنچنے میں ایک مہینہ لگ جائے گا اور دشمن اتنی دور ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان ایک مہینے کی راہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس کے دل میں وہیں سے شروع ہو جائے گا سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری بات کہ اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا اور حصول پاکیس کی بنا دیا مسجد کس طرح بنایا پہلے نبیوں کی امتیں ایک خاص جگہ میں عبادت کرتی تھی اور آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روح زمین مسجد بنا دی حضور کا امتی جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو گھر میں ہو مکان میں ہو دکان میں ہو آفیس میں ہو جہاں چاہے نماز پڑھ دے اس کی نماز ہو جائے اور حصول پاکیس کی بنایا یعنی اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ چاہے تو مٹی سے طے ممکر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر انسان کے پانی نہیں ہے اور استنجے کی حاجت ہے تو مٹی سے ہی پاکی حاصل کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں یہ فرمائی تیسری بات ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا پہلی قوم جو جنگ لڑتی تھی ان کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت بھی حلال فرما دیا آپ جسے چاہیں دے سکتے ہیں چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالی نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا پہلے نبیوں کو ان کی خاص امت کے لیے بھیجا جاتا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ میں تمام روح زمین کے انسانوں کا جناتوں کا اور جی آسمان کی مخلوق ہو یا زمین مخلوق ہو سب کے لیے اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور پانچ مئن عام حضور نے بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر یہ کیا کہ مجھے شفاعتِ کبرا دی گئی ہے بروز قیامت سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور جس کو چاہوں گا جہنم سے آزائے دلا کے جنت میں داخل کرا دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ خصوصیات کتنی پیاری ہیں امید ہے کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا اللہ تعالی صدو ہے کہ اللہ تعالی نے خوب نبی سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وما علینا للبلاغ المبین سب سے محبت کرنے کی توفیق